بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان عبدالجبار گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساتھ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل محترم ناظرین اکرام بہت سے دعوے بہت سے باتیں بہت بلندوں بالا دعووں کل رات پرسوں چکنا چور ہو گئے یوں ملیا میٹ ہوئے کہ جتنی بڑی باتیں تھی وہ آج اتنی ہی چھوٹی لگ رہی ہیں بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ پرویز الہی صاحب جو اپنے مطلوبہ اشخاص ہیں وہ پورے نہیں کر سکیں گے ان میں سے بیس پچیس لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے بھرکیف اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کہہ لیں یا ان لوگوں کی محنت کہہ لیں کہ دیوی اس بار خدا کی رحمت اس بار عمران خان صاحب پر ایک بار پھر مہربان ہو گئے وزیراعلا پنجاب نے ایک سو چھاسی ووٹ لے کا عدم اعتماد کی تحریک جو کہ گورنر صاحب بلیگو رحمان صاحب نے بھیجی تھی وہ اس میں جیتنے میں کامیاب ہو گئے اسے اگلے ہی دن بلیگو رحمان صاحب کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ انہوں نے ہمارے خیال میں یہ تھا کہ یہ اب عدم اعتماد کھو چکے ہیں لہٰذا انہوں نے عدم اعتماد میں اپنے ووٹ شو کر دیئے پورے کر دیئے لہٰذا ہم ڈی نوٹیفکیشن جو ہم نے کیا تھا ڈی نوٹیفائی ان کو وہ لیٹر وہ درخواست واپس لیتے ہیں یوں ایک طرح کی یہ تسلیم کر لیا گورنر پنجاب نے کہ میں شکست یا میری پارٹی شکست کھا چکی ہے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جیت چکی ہے یہ جیت تھی یوں کہلیں کہ جیسے وہ جیتتے آ رہے ہیں نو اور دس اپریل کی رات کے بعد سے لے کے اب تک وہ کیلے تن تنہا ان تیرہ پارٹی کو شکست دے کر آ رہے ہیں اس کے بعد بہت سی کیاس رائیاں بہت سے یہی تھا کہ یہ اسمبلی توڑ دیں گے یا شاید نہ توڑیں رانہ سنالہ صاحب تو یہ کہتے تھے کہ یہ اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے مگر پنجاب کے وزیرعالہ نے اسمبلی سائن کر کے گورنر کو بھیج دی اور گورنر صاحب نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ اسمبلی تحلیر کرنے کی جو اسمبلی تھی وہ گورنر ہاؤس کو محصول ہو چکی ہے آج ایک من چلے نے درخواست دے دی کورٹ میں کہ یہ بغیر ٹھوس شوہد کے انہوں نے سمبلی توڑنے کی سمبلی بھیجی ہے لہٰذا اس پہ رویب کیا جائے اس کے کچھ مندرجات ٹھیک نہیں تھے عدالت نے اسے ایکسپٹ کرنے سے فرحال انکار کر دیا انہیں کہا کہ ان مندرجات کو درست کر کے تحریر کر کے پھر ہمیں بھیجیں اس کے بعد عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے اور اس کے مندرجات میں کیا لکھا جاتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا چند گھڑیوں کے بعد فیصلہ ہو جائے گا آج کے پیکے کے وزیرعالہ محمود خان صاحب زمان پارک پہنچنے والے ہیں اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ آج یہ اسمبلی پنجاب کی توڑ دی کیونکہ اینی اور قانونی طریقہ یہی ہے کہ جب اڈوائز وزیرعالہ یا وزیرعظم بھیجتا ہے تو پھر اس صدر کو یا گورنر کو وہ اسمبلی ڈیزال کرنی پڑتی ہے ایک بات تو یہ کلیر ہے کہ اب یہ پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے اٹھالیس گھنٹوں کے بعد اب یہ فیصلہ ہوگا وزیرعالہ پنجاب جو ہیں اس وقت کئے مقام کہہ لیں وہ اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں حمزہ شہباد یہ بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ کس کو کیر ٹیکر سیٹ اپ میں لانا ہے تو اسی طرح اس میں ہو جائے گا کے پی کے میں تو اس کے علاوہ جو قومی سیٹیں بنتی ہیں یہ کوئی ساڑھے پانچ سو کے قریب الیکشن بنتے ہیں لگتا ایسے ہی ہے کہ جنرل الیکشن کا محور بن گیا ہے میں اس پناہ پر کہتا ہوں کہ بہت ہی سمجدار باپ کے بیٹے ہیں ابھی ناوالگ ہیں چلو لیکن ان کے والد صاحب کا ایک مقام ہے اور جوڑ توڑ کے ماہر ہیں عصف علی زرداری صاحب وہ رات اسلام آباد سے دیر گئے وزیر علیہ ہاؤس سندھ میں پہنچے اور وزیر علیہ ہاؤس میں کیابنٹ اور وزیر علیہ مراد علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی لگتا یہ ہے کہ یہ شاید تینوں سمبلیاں ڈیزال ہو جائیں مگر اس میں کتنی کیا سرائیاں ہیں اور کتنا سچ ہے مگر اس سچ میں یہ سچائی ضرور ہے کہ اگر پنجاب کی اسمبلی ڈیزال ہو گئی اس کے کوٹ نے اس میں فیصلہ دے دیا کہ یہ عینی ہے جو کہ عینی ہے اور اسی طرح کی پی کی اسمبلی ڈیزال ہو گئی اور قومی اسمبلی کی سیٹوں سے سطیفے دے دیئے سندھ اور بلوچستان میں جو مجود ہیں یہ ارکان انہوں نے اسطیفے دے دیئے تو یقیناً یہ جنرل الیکشن کا محول بن جائے گا اس وقت جو اپوزیشن یا حکومت کہلیں وفاقی شادیانے بجاری ہے کرز کے نام پر جو انہوں نے ڈونر کانفرنس میں لیا ہے تو اس پر بڑی بگلیں بج رہی ہیں وہ اسمبلیاں توڑنا نہیں چاہتے مزید حکومت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ محترم ناظرین اکرام عمران خان صاحب کو جتنا یہ غیر مقبول کرنا چاہتے تھے وہ اتنے ہی مقبول ہوئے ہیں کہ شاید ہی تقدیر قسمت میں کوئی شخص کو قید عظم کے بعد اتنی مقبولیت ملی ہو میں خود بھی بہت بڑا نقاط تھا اور اپنے کالوں میں اکثر ان کے خلاف لکھتا تھا مگر مجھے ایسا اب لگتا ہے اپنے آپ پر نظامت ہوتی ہے کہ میں غلط لکھتا تھا اور جو کہ وہ اس وقت صحیح تھے اور اب بھی صحیح ہیں آرڈیا ویڈیو یہ کسی کے ذاتی معاملات میں اس پر نہیں جاتا اس وقت جو یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں میں ان کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ کیونکہ یہ طول اس وجہ سے بھی دیرے ہیں کہ زندگی میں شاید یہ اگلی بار یہ اسمبلیوں کا رخ نہ کر سکیں نہ جیت سکیں تو لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس اسمبلی کو جتنا طول دے سکتے ہیں وہ دیں اور اسمبلی میں رہیں لیکن خدا کی کرنی خدا کو کچھ اور ہی منظور ہے پنجاب میں یہ معاملہ اپنا پایا تکمیل کو پہنچ چکا ہے کچھ دیر بعد آپ دیکھیں گے کے پی کے کا کہ وہاں بھی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی اور مجھے کبھی امید ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بھی الیکشن میں جانا پسند کریں گے ان سب باتوں کا ذکر اگلے ویلوگ میں کریں گے کہ کیا صورتحال نکلتی ہے تب تک یہ بھی فینل ہو جائے گا کہ کے پی کے وزیدعالہ صاحب کی کیا ملاقات ہوئی اور انہوں نے کیا کہا تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازہ اپنے کی خیال ملتے ہیں پھر کسی نئے ویلوگ میں ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ